بسم اللہ الرحمن الرحیم سنداز میں بناتی ہوں میں آج آپ سے وہی طریقہ شیئر کرتی ہوں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ ایک کلو تیما لیا ہے اور تیما میں نے بلکل روکھا نہیں لیا ہے اس میں یہ میں نے چربی بھی یعنی فیکٹ جسے کہتے ہیں یہ بھی لیا ہے تاکہ ہمارے جو کباب بنے سک کباب یہ ٹوٹے نہ تو یہ میں نے ایک کلو تیما لیا ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی یہ ہری مرچو کا پیسٹ ہے جو میں میں نے کچھ ہری مرچے لے کر پیس لی تھی لیکن میں اس میں سے صرف یہ ایک ٹیبل سپون ہری مرچو کا پیسٹ اس میں ڈالوں گی شامل کروں گی اور اس کے بعد میں لوں گی اس میں سب سے پہلے نمک جو کہ میں نے ایک تی اسپون لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ لال مرچ کا پاورڈر جو کہ یہ بھی میں نے ایک ٹی سپون ہی لیا ہے اب آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ کم مسالے کیوں لیا ہیں تو میں وجہ یہ بھی بتاتی ہوں آپ کو میں نے ساتھی یہ پیکٹ کا سکھ کباب مسالہ استعمال کیا ہے کسی بھی برانڈ کا کسی بھی کمپنی کا آپ سکھ کباب مسالہ لے سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل اسپون دو ٹیبل اسپون بھر کر میں نے سکھ کباب کا مسالہ لے لیا ہے اور اس کے ساتھی میں گھر کے مسالے بھی استعمال کر رہی ہوں جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے ایک ٹی اسپون ہی گرم مسالہ گھر کا پیسا ہوا یہ بھی لے لیا ہے اور اس کے ساتھی میں ڈال دوں گی اس میں یہ کٹا ہوا دھنیا ہے جو کہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے یہ بھی میں سی میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھی میں یہ زیرہ ایک ٹی اسپون جس کو میں نے کوٹ لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی اور اب سب سے آخری میں میں ایک چیز ڈالوں گی وہ ہے یہ گھر کا بنا ہوا چاٹ مسالت جو میں نے یہ ایک ٹی سپون ہی لیا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور اب چلیں میں ان سارے اجزاء کو مکس کرتی ہوں نمک مرچ آپ اپنی پسند سے کم زیادہ جو بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں کیونکہ زک کباب میں تیز مرچیں بھی کھائی جاتی ہیں لیکن میرے گھر میں سب ہلکی مرچیں ہی پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں بہت کم ہی مسالہ اس میں استعمال کرتی ہوں آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں اپنی مطابق اگر دیکھیں ناظرین آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ تیما بہت زیادہ گیلہ ہے یا کچھ لگے تو آپ اس میں دو سے تین ٹیبل سپون بیسن کا ملا سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں تاکہ جو آٹے اس میں تیمے میں اگر گیلہ پن ہو پانی کا تو وہ نہ رہے اور ہمارے کباب ٹوٹے نہ تو بس یہ میں اچھی طرح سے مکس کر کے ان کو رکھتی ہوں تقریباً مجھے دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے چھوڑنا ہے اگر گرم جگہ ہو تو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اگر تھنڈا موسم ہے تو پھر آپ اسے باہر ہی رکھ دیجئے تو بس میں یہ مکس کرنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہم نے سکھ کباب کا سارا مسالہ تیار کر لیا ہے سکھ کباب بنیں گھر میں اور اس کے ساتھ تکا بوٹی نہ بنیں ایسا تو نہیں ہو سکتا میں یہ سارے اجزب ملا کر ان کو ڈھک کر تین سے چار گھنٹے کے لیے الہیدہ رکھتی ہوں اور اب میں لوں گی یہ یہ میں نے ایک کلو چکن لی ہے اور اس کو میں نے ساف کر کے اور یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں میں نے کر لی ہیں تاکہ یہ آسانی سے سکھو پر آ سکیں اب میں اس میں جو مسالے ملاؤں گی وہ آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں یہ لہسن اور ادھرک کا پیسٹ جو کہ میں ایک ٹیبل سپون بھر کر اس میں لوں گی اور یہ تھوڑا سا اور میں اوپر لے لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں یہ ہری میرچو کا پیسٹ یہ بھی میں ایک ٹیبل سپون بھر کر لوں گی اور اب میں اس میں ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی یہ کالی ملچیں یہ تقریباً آدھا ٹی سپون ہے یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ پیکٹ کا ٹکا مسالہ لیا ہے جو کہ میں نے یہ بھی دو ٹیبل سپون ہی لیا ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اگر ہم اسے ملائی بوٹی بنانا چاہیں جب ہم اسے کوئلو پر سیکھیں گے اسے پہلے ہم اس میں بالائی ڈال سکتے ہیں تقریباً سو گرام یا آپ اس میں سو گرام دہی ڈال دیجئے جو آپ کو اچھا لگے وہ چیز ہمیں آخر میں ہی ڈالنی ہے جب ہم بنانے لگیں گے اسے تو ابھی میں یہ سارے اجزہ جو میں نے ڈالے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ان کو بھی میں دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اسی طرح سے ڈھک کر جیسے کہ میں نے سکھ کباب کا رکھا ہے اور اب ان بوٹیوں کا یہ دیکھیں ناظرین دونوں چیزیں ہماری تیار ہیں اور اب میں ان کو دو گھنٹے تین گھنٹے جتنا آپ کو ٹائم مل سکے اتنی دیر آپ رکھ دیجئے اب جب میں ان کو بناوں گی اس وقت آپ سے ملوں گی میں نے ان دونوں چیزوں کو تین گھنٹے کے لیے کو سکھوں پر لگانے سے پہلے ان بوٹیوں میں یہ میں نے سو گرام دہی لیا ہے جس کو میں پھینٹ کر اور اسی میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ دو ٹیبل سپون میں نے آئل کر لیا ہے یہ ڈال دیا میں نے اور اب میں ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پھر چلیں اس کے بار میں آپ کو سکھوں پر لگا کر اور پھر ان کو کوئلوں پر سکھتے ہوئے ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں اگر آپ کو آج کی ریسیپی میری پسند آتی ہے تو ضرور بٹائی گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے دعاوں میں یار دکھئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ